بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں شازیہ کے ڈیلی وی لوگ میں آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ واشروم کی جالی پر غبارہ چڑھانے سے آپ کے پیسو کی بچت کیسے ہو سکتی ہے اور ڈیس بوزی پر ڈبے کا ہم کیسے جگار لگا سکتے ہیں اس کو کس طرح سے سجا سکتے ہیں اس میں ہم اپنے کچن کی چیزیں لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ بہت سے ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو بغیر اسکپ کی دیکھنا ہوگی تاکہ اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے وقت اور پیسہ دونوں کو بچا سکیں کچنس ریلیٹڈ گھر سے ریلیٹڈ جس کو آپ اپنا کر اپنی روز مرہ میں استعمال ہونے والی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی اپنی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جن لوگوں نے کر دیا ان کے لئے جزاک اللہ خیر اور میری ویڈیو کو فل واج کریں اور میری چینل کو فل سپورٹ کریں اور اپنے بہن بھائی رشتہ داروں سب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ٹپ نمبر ون بہت ہی خاص اور امپورٹیٹ ٹپ ہے جب آپ کو کسی کی دعوت کرنی ہوتی ہے یا آپ کو جلدی ہوتی ہے اور چھوٹ ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے پاس یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس طرح کے جب مسئلے ہو جائیں تو آپ نے فٹا فٹ اس طرح اپنے پیازوں کو گریٹ کریں یقین جانے فٹا فٹ سے یہ پیاز گریٹ ہو جاتی ہیں اور بلکل باریک ہوتی ہیں جس طرح آپ مکسر میں پیستے ہیں اس طرح بہت زیادہ باریک ہو جاتی ہیں پیاز کو گریٹ کرنے سے ایک تو آپ کی بجلی کی بچت ہوگی اور دوسرا آپ کو جگویرہ دھونانی پڑیں گے اور گریٹ کی ہوئی پیاز سے یقین جانے سالن اتنا زبردست بائیں گے آپ کی گریوی اتنی ہی زبردست تیار ہوگی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کریمی سالن تیار ہوگا اس طرح گریٹ جس طرح گریٹ کریں اس طرح کی زبردست معلومات سے اپنے اوزاد زدادہ فائدہ حاصل کریں چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف یہ بھی بہت ہی معلوم آتی ہے آپ لوگوں کے پاس جب ٹوب پیسٹ کم رہ جاتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں روزانہ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف کھینج کر لے جاتے ہیں اور پھر وہی دوسرے دن تیسرے دن اسی طرح روزانہ ہم کم پیسٹ کو نکالنے کے لئے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں تو آج کے بعد آپ لوگوں کی پریشانی میں دور کر دیتی ہوں آپ نے اس طرح پیسٹ کو فولڈ کرنا ہے آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی فولڈ کرتے جائیں اور جتنے بھی آپ کی پیسٹ ہے کم ہو جتنے بھی کم ہو آپ اوپر کی طرف لے جائیں اور نیچے ہم نے کلوت کلپ لگا دینا ہے تو روزانہ آپ اسی طرح کریں جب آپ کی پیسٹ ختم ہو جائے تو پھر اس کو اور کموں میں یوز کریں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو خالی ٹیو پیسٹ کی بھی ٹپس دی ہوئی ہے تو ان کو یوز کریں میں نے آپ کی چھوٹی سی ٹپس سے بہت بڑی پریشانی کو حل کر دیا ہے تو انشاءاللہ اس طرح آپ اپنی ٹیو پیسٹ کو استعمال کریں گے تو آپ کو روزانہ پریشانی نہیں ہوگی ہے نا بہتی کمال کی ٹپ میری ہر ٹپ بہتی انفرمیٹیو ہوتی ہے تو اس طرح کی زبردست اور کمال کے ویڈیو اپنے بہن بھائی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف ٹپ نمبر تھری آپ کو حیران کر دینے والی ٹپ آپ کے پاس ڈسپوزیبر ڈبے تو پڑے ہوتے ہیں میرے پاس بھی ہے تو اس کو ہم یوز کریں گے اپنے کچن میں آپ لوگ جیسے مرضی یوز کر سکتے ہیں اکل کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ دو طرح کی ٹپس شیئر کروں گی آپ دیکھتے جائیں اور یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے فائف نشان اس طرف لگائیں گے اور فائف ہی دوسری سائٹ پر لگائیں گے ہم لوگوں نے زیادہ سے سراخ کر لینے ہیں اور ہم میرے پاس ویسٹ چھوڑی ہے جب بھی میں ایسے کام کرنے ہوتے ہیں تو میں اسی چھوڑی سے کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے گرم کیا چھوڑی کو اور میں نے یہاں پر سراخ بنا لیے ہیں تاکہ اس میں میں چمچ وغیرہ ڈال سکوں پیاری بہنوں صرف آپ لوگوں کے لیے یہ محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ٹپس تیار کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ جتنے بھی ویسٹ چیزیں ہیں اپنے گھر میں تیار کریں اور گھر والوں سے شابشی حاصل کریں تعریف سننا تو سب کو اچھا لگتا ہے اپنے سسرال والوں سے شوہر سے سب سے تعریفیں سنا کریں یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ میری ویڈیو کو فل واج کریں گے مکمل دور پر دیکھیں گے سمجھ آئے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں کس طرح میں لگاتی ہوں اور کیا میں کرتی ہوں تو آج اس ڈیسپوزیبل ڈیبے کو ہمیں کچن کے لیے استعمال کروں گی میرے پاس چمچ ہے سپون وغیرہ ہیں فوک ہے تو وہ میں اس میں لگاؤں گی ہمارا ڈیسپوزیبل ڈبہ تیار ہو چکا ہے فائف نشان ادھر لگائیں ہیں اور فائف ادھر تو ادھر ہم نے کیل بھی لیا ہے اور ٹیپ بھی لی ہے اگر آپ لوگ لگانا چاہیں تو ڈبل ٹیپ کا استعمال کریں چاروں طرف لگا دیں اور اچھے سے اس کو چپکا دیں اور لیکن میں نے زیادہ اس میں سپون وغیرہ رکھنے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس میں کیل بھی لگائی ہے یقین کریں یہ ویسٹ بوکس ہمارا بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے جب ہم اس کو لگائیں گے آپ دیکھیں گے اس میں برش بھی بہت زبردست لگ رہے ہیں اور ہمارے چمچ وغیرہ بھی تو آپ جس طرح چاہیں یوز کر سکتے ہیں ہماری بیکار اور ویسٹ چیز کو ہم نے اس طرح یوز ملائے ہیں بہت زبردست ہے یہ طریقہ میں اب بوکس کو دیوار پر لگا دیتی ہوں ڈبل ٹیپ کی مدد سے اور ساتھ ہی میں نے اس میں کیل بھی لگانا ہے تاکہ ہماری چمچ وغیرہ کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ گرے نہیں تو میں ہاں پر کیل بھی لگا دوں گے اور ساتھ ہی ہم نے توتھ بورشی لگا دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے زبردست لگ رہے ہیں آپ اس کو اپنے بات میں لگا سکتے ہیں اب تو ہر چیزی ڈسپوزیبل ڈبوں میں آتی ہے آپ کے پاس کافی ڈبے پڑے ہوں گے آپ ترہ ترہ کے ٹپس اس میں استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو یہ بوکس پسند آیا ہوگا تو اب دوسری ٹپس شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں فورک اور ہمارے سپون ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور بہتی پیارے لگ رہے ہیں بہتی طریقے سے رکھے ہیں میں نے اس بوکس میں ڈبل ہول کیے ہیں سراخ وغیرہ تاکہ ہم ڈبل چمچ رکھ سکے ہیں بہتی پیارے لگ رہے ہیں اوپر میں نے چھوٹی چمچ رکھے ہیں اور نیچے بڑے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ زبردست اور کمال کی ویڈیو میری پساندہ یوگی بہتی زبردست ٹیپ ہے آپ لوگ بھی اس طرح جگار لگایا کریں آپ اس طرح کی معمولی اور ویسٹ چیزوں سے اپنے گھر میں بہتی زیادہ اچھی چیزیں تیار کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں ہوں چاہے ہمارے کچن کو سچانے کی ہوں چاہے ہمارے گھر کو طریقے اور سلیکے سے بنانے والی ہوں تو سب بھی بہتی زبردست ہوتی ہیں تو ہاں آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کو فائدہ حاصل ہو اس طرح کی زبردست اور کمال کی ویڈیو دیکھ کر اپنے گھر میں پیسے اور وقت دونوں کو بچائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ٹپ پسند آئی ہوں گی تو مجھے پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں آپ لوگ اسے بہتی زیادہ مجھے امیدیں ہیں چلتے ہیں اگلے ٹپ کی طرف ٹپ نمبر فور بہت زبردست ہے آج کی ٹپ ہماری بات کے حوالے سے بہت زیادہ خاص ہے امپورٹڈ ہے آپ لوگ نہیں جانتے کہ چھوٹی چھوٹی ٹپ کتنا فائدہ دیتی ہیں آپ لوگوں کے نقصان سے بچاتی ہیں ہمارے بات میں جاری لگی ہوتے ہیں جہاں سے پانی ڈرین ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے جتنا بھی واش روم کا کچھرہ ہوتا ہے وہ یہاں پر فس جاتا ہے جالیوں کے بڑے سراخ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو بلوکی چھو جاتی ہے پائپ لائن رک جاتی ہے پھر ہم کو باہر سے بلوانا بڑتا ہے اور آپ لوگوں کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو اس بیلون کو لگائیں اور اپنا خرچہ بچائیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جالی پر کتنے بڑے بڑے سراخ ہوتے ہیں اور یہاں سے اچھے طرح گندگی ساری نیچے جاتی ہے پائپ رک جاتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں زیادہ سے خرچہ کرا کر وہ کھلوانے بڑتے ہیں آج اپنی بہنوں کے لئے بہتی بڑے مشکل کو حل کرنے کے لئے میں سستہ سے جھگار لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی دس روپے کا غبارہ ہے اور اس کو ہم چڑھا دیں گے اپنی جالی پر تو یقین جانے ہمارا بہت بڑا کام ہو جائے گا یہ چھوٹی سی معمولی سٹی بہتی زیادہ امپورٹڈ ہے آپ لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ غبارہ لگاتی ہے تو ہمارا پانی نہیں جائے گا یہ بے فکر رہے ہیں یہ میں آپ کو کر کر دکھاتی ہوں دونوں طرح سے چیک کر آتی ہوں یہاں پر بھی میں پانی ڈال کر دکھا رہی ہوں اس جھگار کو کرنے سے ہمارے بہت زیادہ پیسوں کی بچت ہونے والی ہے اور ہمارا جو واش روم ہے وہ کلین ہونے والا ہے اب اس میں کوئی ذرات نہیں فسیں گے کوئی کچھلہ نہیں فسے گا آرام سے بہت یہ آسانی سے آپ خود صفائی کر سکیں گے تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں نہ ہی پیسے ضائع کرنے کی نہ ہی وقت ضائع کرنے کی یہ بہت زبردست ٹیپ ہے ہماری اب میں واش روم میں پیٹ ریپ پر بھی رکھ کر دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پر پانی ڈالتے ہیں اور بہت ایزی سی پانی بیلون میں سے گزر جائے گا بلکہ بھی ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آج یہ چھوٹی سی معمولی سی ٹیپ سے ہماری بڑی مشکل حیل ہو جائے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ٹپ پسند آئے گی آپ آج اپنے پیٹ ریپ پر غبارہ رکھائیں اور پیسے بچائیں میری جان سے زیادہ پیاری بھیلوں مجھے سپورٹ کیا کریں میری ویڈیو دیکھا کریں اور مجھے پیاری کمیٹ کیا کریں اور مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمیٹ کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے اور اس طرح کی زبردست اور کمال کی ویڈیو دیکھ کر اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اپنے پیسے بچائیں وقت بچائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر